موسیقی اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبی جو آتا ہے حج میں سارے گناہ مااف ہو جاتے ہیں اور لیلت القدر میں گناہ مااف کرنہ ہونے کا مطلب یہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے پلٹ کے واپس ہاتا ہے اس لئے ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا پلٹ کے ویسے کا ویسے ہی آیا جیسا گیا تھا صغیرہ گناہ مااف ہوتے ہیں پھر کبیرہ معاف نہیں ہوتے اللہ اپنی رحمت سے کر دے تو کوئی اللہ پہ پابندی نہیں لیکن قائدہ ذابطہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا تو حج سے کیوں معاف ہوتا ہے اس لئے کہ حج میں توبہ کی توفیق ملتی ہے اتنی قربانی لاکھوں روپے خرش کر کے گیا منا میں کتنی قربانی ہیں مزدلفہ میں ہم جب ٹھہرے ہوئے تھے نا ہمارے ایلیٹ طبقہ تھا سارا کراچی کا ڈیفینس کا اور امریکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے مزدلفہ میں ہم جہاں ٹھہرے تھے نا تو وہاں جو ہے نا جتنا بھی وی آئی پی حج ہو حج کے پانچ دنوں میں وی آئی پی پناہ سب ختم ہو جاتا ہے اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو وی آئی پی کے چکر میں جاتے نا بڑا اچھا ہوئی ہوتا ہے لیکن جو حج کے پانچ دن میں ان میں سب برابر ان میں سب ایک ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس میں آدمی کی تو کیا ہوا ہے کہ وہاں مزدلفہ میں جب ہم پہنچے ہیں تو وہ جگہ ہی نہیں ملی ایسی جگہ تھی سڑکوں کے بیچ میں تو بلکل کراچی میں جو چرسیوں کا منظر ہے نا جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں کے بیچ میں بوتلیں پڑی ہوئی ہیں تھیلیاں پڑی ہوئی ہیں بیچ میں چرسی نہیں ہوتے میں نے تو وہاں بیان میں ان حاجیوں سے بہت معذرت کر کے کہا میں نے کہا میں ایک بات آپ لوگ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں مینہ میں میں نے بیان میں کہا کہ آپ لوگ جب مزدلفہ میں ٹھہرے تھے نا بلکل کراچی کے چرسی اور ہیروینچی مجھے یاد آرہے تھے ہم بھی وہیں پڑے ہوئے تھے کتنی خربانی ہے جو لوگ کبھی ائر کنڈیشن سے باہر نہ نکلے ہو مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں احرام کی چادریں دائیں بائیں ہو رہی ہیں خواتین بھی ایسے بیچاری پڑی ہوئی ہیں اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے مزدلفہ سب سے ڈنجرس ہے کیونکہ وہاں خیمے وہمے بھی نہیں ہیں پھر اس کے بعد جو پیدل چلنا شروع ہوتے ہیں پاؤں میں چھالے پڑ گئے لوگوں کے بس میں بیٹھنے والا اس سے زیادہ بیچارہ رسوہ ہو جاتا ہے اتنی لمبے یعنی ٹریفک پھس جاتی ہے الٹیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کو تو یہ سارے مجاہدے اللہ کروا کے کیا کرتا ہے اپنی محبت کی چنگاری دل میں پیدا کر دیتا ہے حاجی کے دل میں کیونکہ جس کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں اس کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بکرہ میں بڑی مہنس سے پالا ہے کہتے ہیں نا کیسے گلے میں چھوری پھیروں اور جو ایک بکرہ وہی ہے جو اسی دل لا کے کار دو آپ اس میں نہ بکرے کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کیا خیال ہے اور نہ آپ کو جب آپ اس کو پالتے ہو اس کی مہنگنیاں صاف کرتے ہو رہا نہ نہ لہا رہے ہو اس کو پھر بکرہ بھی رو رہا ہوتا ہے اور کاٹتے ہوئے آپ بھی رو رہے ہوتے ہو تو اسی طرح حاجی سے اللہ اتنی قربانی لے لیتے ہیں پھر حج کی ساری عبادتیں خلاف عقل ہیں رمی ہو رہی ہے بھئی کیا ہے یہاں پہ بس ایسے ہی ابراہیم نے رمی کی نبی نے رمی کی علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بھی کرو لاکھو حاجی جا رہا ہے ایک ایسا ایمان والا منظر ہوتا ہے نا رمی میں اتنی اتنی سی کنکری ہیں لیکن رش کی وجہ سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں بھئی یہ کیا ہوگی اب سب دیوانے ہو گئے ہیں اللہ نے کہا چلو اب اس کو کنکری مار کے آگے وڑو اگلے والے کو مارو ہے ایک حجیب منظر ہوتا ہے اتنا تیل نکلوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا پسینہ نکلوا دیتے ہیں اور اتنی مجاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری پتھر دل میں بھی پیدا ہو جاتی اسے کچھ خیال آتا ہے ہم مسلمان ہیں تو اس کو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے آج کل کیوں نہیں مل رہی بتانے والا ہی نہیں بتا رہا ہوتا کہ ہم توبہ کے لیے آئے ہیں یہاں وہ ٹریول ایجنسی نے شروع سے گائیڈی نہیں کیا ہوتا ٹریول ایجنسی میں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ یا ہوگے اگلے پچھلے سارے معاف تو جو بہن کی وراست بعض تو بہن کی وراست کے پیسوں سے حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ کھا کے گئے وہ ہی کھا کے دوبارہ ایک اور دکان پر قبضہ کر لیا اگلے سال پھر معاف کرانے چلے گئے پھر آ گئے بھئی ایسے ایک کروڑ حج بھی کر لو گئے ایسے نہیں ہوگا حساب کتاب حج زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے چینج ہمارے حضرت ہر سال حج کرتے تھے عمرہ بھی کرتے تھے پھر جب حج مشکل ہو گیا تو پھر عمرہ شروع کر دی حضرت نے عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی مشکل ہو گیا تھا تو اتنے پرہیزگار تھے اتنے رونے دھونے والے اللہ کی یاد میں گناہ سے بچنے والے لیکن ہمیں یاد ہے حضرت عمرہ سے واپس آتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مجھے شرم آ رہی ہے واپس جاتے ہوئے اللہ کہہ گا جیسا گیا تھا کہیں ویسے ہی آ گیا کچھ تبدیلی نہیں آئی تیرے اندر حالانکہ وہ تو پورے دین پر چلتے تھے ان کو یہ خوف تھا اپنے بارے میں کہیں اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ تو میرے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے اب بھی ویسے کا ویسے یہ جیسا پہلے تھا تو یہ جذبے سے جب آپ جاتے ہو نا عمرہ کرنے حج کرنے پھر جو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے تو واقعی وہ تبدیلی آپ کے گناہوں کو ایسا صاف کر دیتی ہے جیسے آج تمہاری ماں نے تمہیں جنائے اور اگر آپ گئے اور ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے وہی نمازیں گول ہو رہی ہیں وہی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی وہی سٹے لگ رہے ہیں آتے ہی گھٹکے کی دکان پہ گیا ہجی ہم جب حج پہ ابھی آ رہے تھے ہمارے ساتھی تھے تو وہ سعودی اللین میں LCD لگی بھی ہوتی ہے تو وہ بٹن کا لگ گیا فلم لگ گئی اس میں غلطی سے بٹن دب گیا بیچارہ نے جان کے نہیں کیا اب وہ بٹن دبانے فلم ہٹی نہیں رہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ سامنے ہی لگی بھی ہے اور انڈین فلم چل رہی ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں مجھے اچھا لگا لوگوں کا یہ لوگ کہہ رہے ہیں چالیس دن تو گزرنے دیتا ہج اسے تو واپس جا رہا ہے چالیس دن تو گزرنے دے اس کے بعد دیکھ لے نا وہ کہہ رہا ہے یار غلطی سے بٹن دب گیا بند نہیں ہو رہا مجھ سے واقعی نہیں ہو رہا تھا کہ کون سے بٹن سے بند ہو ہم نے بھی پھر ہم نے بھی تھوڑا مزاق شروع ہم نے کہا ابھی اس شیطان کو پتھر مار کر آ رہے ہو ابھی پتھر مار رہے ہیں شیطان کو اور آتے ہی شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیا مجھ سے غلطی سے بٹن دب گیا یار ہلے پھر وہ کسی نے ریموٹ سے ذریعے پھر وہ چینل چینج کیا تو میں نے کہا چلو اتنا احساس ہے کہ یار فلم چالیس دن کے بعد جا کے دیکھ لیں ابھی کمس کم فلم فوراں تو نہ دے گئے نا ابھی تو گھر پہنچے نہیں ہے ابھی سے فلمیں شروع ہو گئی تو لیکن بہت سے لوگوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا بعض لڑکیاں یہ کرتی ہے پورا وقت اس خواف میں گزرا اور جیسے ہی واپسی کا سفر ہوا ہے پال کھول لیے بلکل اسکرٹ اور اسی سٹائل میں آ گئیں بلکل جیسے کچھ ہوا ہی یار تھوڑا سا تو خدا کا خوف کرو کچھ تو تبدیلی پیدا کریں تو اس لیے کوشش کریں بھائی حج عمرہ اس نیت سے ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنا ہے اور یہ حج آپ کی زندگی بدلے گا انشاءاللہ تو یہ جذبہ ہوگا تو پھر گناہ بھی ماف ہوتے ہیں یہ جذبہ نہیں ہوگا وہی ختل وہی ظلم وہی زیادتی وہی بدماشی تو بھئی ایسے تو سینکڑو حج بھی حج سواب تو پھر بھی مل جائے گا حج کا لیکن وہ مقصد تھوڑی حاصل ہوگا سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ